راجستان میں سیاسی گھماسان بہت ہی دلچسپ ہے دونوں ہی پارٹیوں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی اور کانگریس کے لیے بھی کانگریس کے لیے تو لگاتار کھینستان کا ماحول بنا رہا اشوگ گیلوت ہوں گے کیس اچین پائلٹ ہوں گے ابھی بھی منتن چل رہا ہے کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن دکت بی جے پی کے ساتھ بھی کم نہیں رہی کون چہرہ ہوگا اس کو لے کر اب بھی سکبو گاہٹ تیز رہتی ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ابھی تک جو ایک ماتر اور سب سے بڑا چہرہ اس تھانی راجنیتی کے لحاظ سے رہیں ان وسندرہ راجے سندھیا کو لے کر اس بار بی جے پی کا کیا ویچار ہے کیا انہیں ایک بار پھر سی ایم فیس کے طور پر پیش کیا جائے گا یا پھر ان کی جگہ اب گجیندر سنگھ شیخاوت راجیندرات اور تمام نام چرچہ میں آگئے ان میں سے کوئی نیا چہرہ جنتہ کے بیچ میں رکھا جائے گا کچھ ایسا ہوا حال کے دنوں میں جس کے بعد میں ایک اشارہ ملا ہے کہ ایک بار پھر وسندرہ راجے سندھیا کو توجہ دی جا رہی ہے اس کے کارن کیا ہے کیا اس سے یہ مانا جانا چاہیے کہ انہیں سی ایم فیس کے طور پر پھر سے رکھا جا سکتا ہے کیا یہ مانا جانا چاہیے کہ ابھی بھی وسندرہ راجے سندھیا راجستان میں بی جے پی کا سب سے بڑا اسثانی چہرہ ہے کچھ بہت ہی دلچسپ پہلو ہیں جن کے جواب اس ریپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں راجستان کے ویدھان سبا چناؤں میں کچھ دنشیش ہیں اسی بیچ سبھی پارٹیوں نے اپنی اپنی رن نیتی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے کانگریس سی ایم گہلوت اور سچین پائلٹ کے مددوں کو جل سے جل سجھانا چاہتی ہے تاکہ پھر سے سبتہ میں واپسی کر سکے اسی کڑی میں وسندرہ راجے کو لے کر اب بی جے پی ایکٹیو ہو گئی ہے سوتروں کے مطابق بی جے پی آلہ کبان وسندرہ راجے پر سی ایم فیس کے لیے دعو کھیل سکتا ہے ادھارن کیسے بلا یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے یہ بھی سمجھنے جیسی ہے دراصل اشاروں اشاروں میں ہی بڑی باتیں سامنے آتی ہیں کیندری اگریمنٹری امیش شاہ نے ادھائپور میں ہوئی ریلی میں وسندرہ راجے کے بھاشن نہیں ہونے پر پہلے ٹوکا اور خود سے پہلے بولنے کا موقع وسندرہ راجے صدیہ کو دیا سیاسی جانکار امیش شاہ دوارہ وسندرہ راجے کے کاریکال کی تاریف کے الگ الگ سیاسی معنی نکال رہے ہیں اور یہ جو ایک چھوٹا سا جیسٹر دکھایا اگریمنٹری نے اپنی طرف سے اس کے بھی بڑے سیاسی معنی ہیں ادھائپور میں امیش شاہ کی ریلی ہوئی اسرائیلی میں منچ سمال رہے ورش نیتا اور ویدان سبا میں نیتا پرتیپکش راجے اندر راٹھوڑ سے بڑی چوک ہو گئی اب راجے اندر راٹھوڑ جو ہیں وہ ایک پرتیدوندی کے طور پر بھی دیکھے جا رہے ہیں ابھی حال ہی میں ایک چھوٹی سی کلپ وائرل ہوئی اس میں گجیندر سنگھ شیخاوات جو کہ خود بھی بڑے پربل دعوے دار ہیں اس چہرے کے انہوں نے اشاروں اشاروں میں کہا کہ راجے اندر راٹھوڑ کا راج لے آئیے کچھ فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی تو وہ فنڈ میں دلوا دوں گا اس کو لے کر کافی سیاست گرمائی لیکن راجے اندر راٹھوڑ کا نام اچانک سے چرچہ میں آ گیا جو نیتا پرتیپکش ہوتے ہیں ان کو لے کر ویسے بھی چرچائیں رہتی ہیں کہ یہ پارٹی کا چہرہ ہیں اب راجے اندر راٹھوڑ سے بڑی چوک کیا ہوئی انہوں نے پور مکہ منتری وسندرہ راجے کو در کنار کرتے ہوئے سیدھے گری منتری امیش شاہ کو سمبودن کے لیے آمنتری کر لیا اسے راٹھوڑ کی بھول کہیں یا تابر توڑ سباہوں کی تھکان منچ پر جو ہوا وہ چرچہ کا وشے بن گیا حالانکہ منچ پر ہی بات کا بتنگڑ بنتا اس سے پہلے خود امیش شاہ نے بات کو سنبھال لیا انہوں نے اپنے نام کی گھوشنا کے بعد بھی کرسی نہیں چھوڑی اور وسندرہ راجے سندیا کو موقع دیتے ہوئے سمبودن کے لیے بھیجا راجستان کے ادھائپور دورے پر آئے گری منتری امیش شاہ نے جنہ سبا کو سمبودت کرتے ہوئے کئی بار پور سی ایم وسندرہ راجے کی تاریف کی وہیں جنہ سبا کے دوران امیش شاہ نے کہا کہ پی ایم مودی کے شاسن میں جب یہاں وسندرہ راجے سی ایم تھی تب آتنگوات پر لگام کسنے کا کام بھاچپا نے کیا تھا شاہ کی اور سے وسندرہ راجے کو لے کر کی گئی تاریف کے بعد سیاسی گلیاروں میں چرچہ تیز ہو گئی امیش شاہ نے کہا کہ وسندرہ نے راجستان میں وکاس کی نئی راہ بنائی ہے جائپور میں ہوئے بم بلاسٹ کو لے کر کہا کہ اس وقت میں گجرات میں گری منتری تھا اور یہاں وسندرہ مکہ منتری تھیں جنہوں نے سب کو پکڑ کر جیل میں ڈالا سب کو سزا ہوئی لیکن گہلو سرکار کے ایڈوکیٹ جنرل کو پیروی کرنے کی فرصت ہی نہیں ایسے میں سارے دہشتگرد آتنگواتی بڑی ہو گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ راجستان بی جے پی میں مکہ منتری چہرے کو لے کر کھینچتان جگزا ہی رہے راجستان میں وسندرہ ویرودھی دھڑا مکہ منتری چہرے کا ویرود کر رہا ہے کے اندری منتری گزیندر سنگھ شیخاوت اور پور پی جے پی پردیش ادیق ستیش پونیا پی ایم مودی کے چہرے پر چناؤ لڑنے کی بات کہتے رہے ہیں راجیندرہ ٹھوڑ جن سے منچ پر یہ چوک ہوئی تھی وہ خود ایک بڑے چہرے کے طور پر اُبھر کر آ رہے ہیں وسندرہ راج سمرتہ کے اسے کٹاکش کے طور پر لیتے ہیں ادھائپور میں کے اندری منتری امیش شاہ کی جنہ سبا کے بعد سیاست کرما گئی کیونکہ اس میں کنیہ لال ہتیا کانڈ کا مدہ بھی اٹھا ایک سال بعد بھی اس ہتیا کانڈ کی گونج ایسی اٹھی کہ ہر طرف چرچائیں ہونے لگی نیتاؤں میں آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی شروع ہو گئی وہیں امیش شاہ کے سبا میں سمبودن کے بعد سی ایم اشوک گیلوت نے گری منتری پر نشانہ بھی سادھا اور ان کی باتوں کو جھوٹا بتا دیا وہیں پور وہ سی ایم وسندرہ راجے نے ٹویٹ کر کنیہ لال ہتیا کانڈ پر سی ایم گیلوت پر چھے سوال داگ دیئے گری منتری امیش شاہ نے جنہ سبا میں سمبودت کرتے ہوئے کنیہ لال ہتیا کانڈ پر کہا سی ایم گیلوت مجھے کہتے ہیں کنیہ لال ہتیا کانڈ میں آپ نے کیا کیا آپ کو پہلے شرم آنی چاہیے امیش شاہ کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے سی ایم اشوک گیلوت نے کہا کہ یہ امید کی جاتی ہے کہ ذمہ دار پدو پر بیٹھے لوگ آتنکوات جیسے گمبیر مدے پر راجنیتی نہیں کریں گے لیکن ادائپور میں گری منتری امیش شاہ نے جو کیا وہ ایک غیر ذمہ دارہ ناکام ہے سی ایم نے کہا امیش شاہ نے جھوٹ بولا کہ کنیہ لال کے ہتیا ریاض اتاری اور غوث محمد کو اینائیے نے پکڑا جبکہ سکتی یہ ہے کہ انہیں گھٹنا کے محض چار گھنٹے میں راجستان پولیس نے پکڑ لیا تھا یہ دکھت گھٹنا 28 جون 2022 کو ہوئی تھی جبکہ اینائیے کو اس کیس کی فائل دو جولائی 2022 کو ٹرانسفر ہوئی امیش شاہ کو سنبوتہ جانکاری میں ہوگا کہ یہ دونوں ہتیارے بی جے پی کے سکریہ کاری کرتا تھے اس طرح کے عاروب بھی عشق گہلوت کی طرف سے لگائے گئے ہیں سی ایم نے آگے کہا کہ انہیں یہ جانچ کروانی چاہیے کہ بی جے پی میں ان دونوں کے مددگار نیتا کون تھے جو ان کے لیے پولیس تھانوں میں فون کرتے تھے یہی نہیں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس میں چارشیڈ فائل ہونے میں بھی اتنا آدھک سمیں کیوں لگا اور انہیں اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہی سمیں تھا جب کنیہ لال کا جو ہتیا کانڈ ہے وہ خاصا چرچہ میں آ گیا تھا اس کو لے کر گہلو سرکار پر بہت وار بھی ہوئے تھے اب یہ چناؤں میں بھی ایک بڑا مددہ بنتہ دکھائی دے رہا ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وسندرہ راجے سندیا میں کل ہی جب کچھ ریپورٹس آپ کے سامنے رکھ رہا تھا تو یہ بڑا پشن کھڑا ہو رہا تھا کہ چناؤں اتنے نزدیک آ گئے ہیں وسندرہ راجے سندیا بلکل ایکٹیو نہیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن وہ جب کل منچ پر دکھائی دی تھی تبھی یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ اب آنے والے دنوں میں جیسے جیسے توفانی دوریں بڑھیں گے ویسے ویسے وسندرہ راجے سندیا اور زیادہ ایکٹیو ہوتی دکھائی دیں گی اب ایک آپسی کھینستان تو ہے بی جے پی میں لیکن جب بڑے چناؤں کے لیے اترا جاتا ہے تو آپسی کھینستان کو در کنار کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے آلہ کمان کی طرف سے ستھانییں بی جے پی کے نیتاؤں کو بھی نردیش دیے گئے ہوں کہ آپسی رسہ کشی کے بجائے جنتا کے بیچ میں جا کر ایک جڑتا کا سندیش دیا جائے وسندرہ راجے سندیا سی ایم فیس ہوں گی نہیں ہوں گی یہ کہنا بڑا مشکل ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ بی جے پی ان چناؤں میں اترنے سے پہلے کسی بھی ایک چہرے پر داؤں نہیں کھیلے گی یادی وہ ایک چہرہ ہوگا تو وہ پردھان منتری موڈی کا چہرہ ہوگا جس انداز میں ابھی تک چناؤں لڑے گئے ہیں ویدھان سبا کے اس میں یہ اسپشت دکھائی پڑتا ہے کہ بی جے پی اپنا سب سے بڑا چہرہ پردھان منتری موڈی کو مانتی ہے اور نرویباد روپ سے یہ بات بہت حد تک سکتے بھی ہے کہ پردھان منتری موڈی کے چہرے کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے الگ الگ راجیوں کے چناؤں میں بھی بی جے پی کی کامیابی کا شیعہ ان کو دیا گیا حالانکہ کرناٹک اور ہیماچل کے چناؤں ایسے رہے خاص طور پر کرناٹک جہاں پر پردھان منتری موڈی نے دھوہ دار ریلیاں کی تھی لیکن وہاں اپیکشت سفلتا نہیں ملی اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چرچہ کا بازار یہ بھی گرم ہو گیا کہ جیت کا شیعہ اگر پردھان منتری موڈی کو دیا جاتا ہے تو ہار کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے جائے گا کل ملا کر اس پورے مدے پر سیاست تو ہوتی رہی پھر بھی بی جے پی کے لیے سب سے بڑا چہرہ پردھان منتری موڈی کا چہرہ راجستان میں رہے گا مکہ منتری کون ہوگا یہ الگ الگ نیتاؤں کے پردرشن ان کے کشیتروں میں بی جے پی نے کیسا پردرشن کیا اس پر نربر کرے گا اور نشط طور پر فیلال تو یہی لگ رہا ہے کہ وسندرہ راج سندیا کو بھی پوری پوری اہمیت دی جائے گی اس کی ضرورت بھی ہے ایک بہت بڑا دھڑا بی جے پی میں آج بھی وسندرہ راج سندیا کے ساتھ میں ہے بہت بڑی تعداد میں بی جے پی کے سمرتھک انہیں ہی مکہ منتری کے طور پر دیکھتے آئے ہیں بڑا کارکال رہا ہے ان کا اور وہ اس تھانیے اس طرح پر سب سے شکتشالی نیتا کے طور پر بھی دکھائی دیتی ہیں لیکن فیلال راشتی اوپاد دیکشن پارٹی کی یہی ان کا پد ہے اور ابھی کوئی پد ان کو نہیں دیا گیا ہے وہیں اگر ان چہروں کی بات کریں تو گجین سنگھ شیخاوت ہیں جل شکتی منترال ہے جیسا مہتوپون منترال ہے جو کی پردان منتری نریندر موڈی کے لیے ایک بہت ہی مہتوکانگشی منترال ہے اس کی ذمہ داری ان کو سوانپی گئی ہے انہیں بڑا مہتو دیا گیا ہے راجیندر راٹوڑ ہیں نیتا پرتیپکش بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور نام ہیں جن کی چرچہ ستیش پونیا ہے لیکن یہ بات تائے مانی جا رہی کہ وسندرہ راجے سندیا کو بھی اب توجہ دی جا رہی ہے امرو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امرو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امرو جالا نشپکش نربی نراندر